جی ساتھیو انجمن اسکرات کے طرف صاحب سبکو اسلام میرا نام عمداللہ انطاف ہے سسلا فلسفہ عدب کی یہ ہمارا ایک نیا سیشن ہے جو کہ ہم نے مبادیاتی منتق یعنی بیسکس آف لوجک کے اوپر رکھا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر ہم جو مبادیات منتق کی یعنی تفصیلی ہم دیکھیں گے لیکن اتنا تفصیلی نہیں دیکھیں گے کہ جس طرح لوجک تو پوری ایک زبان ہے اور کافی تفصیلی ہے تو اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم شروع میں جو ہے وہ بیسک ٹرم دیکھیں گے اس کے بعد جو انٹاکٹیو اورڈیکٹیو کا کلی طور پر جو ہمارا ایک پرسپسن ہے اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آرگویمنٹ کی ٹائپس ہے olun dont effective arguments کی 6 ٹائپس ہیں اور تک ہوارگونٹ کی تو اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر ڈیڈکٹیو لوجک کے اندر یہ ایک ٹائپ ہے ڈیڈکٹیو آرگیمنٹ کی جس ہم کہتے ہیں کٹیگوریکل سلوجیزم تو اس کٹیگوریکل سلوجیزم کو تفصیلی دیکھیں گے جو کہ جس کو ہم تفصیلی دیکھیں گے تو اس کو ہم تفصیلی دیکھیں گے اس کے بعد اگر ہمارا پر اس ٹائم ہوا کیونکہ کچھ دو استیاں جو کہ شرکت نہیں کر سکے تو ان کا کونٹینڈ بھی ہمیں کور کرنا پڑے گا تو اس حالے سے جو فرانسز بیکن کا انڈکٹیو میتھڈ ہے اور جون سورٹ میل کا انڈکٹیو میتھڈ ہے جو اس نے اپنی کتاب سسٹم آف لوجک میں دیا تھا 1843 میں اس کے علاوہ جو کارل پوپر کی کتاب ہے سائنٹیفک انسٹرومنٹ کے سائنٹیفک نولیج میں سائنٹیفک نولیج نام ہے تو اس کے اندر جو اس نے ڈیڈکٹیو لوجک اپنایا تھا تو اس کو ہم دیکھیں گے جس کو فلسیفکیشن کا میتھڈ بھی کہتے ہیں تو اس حوالے سے جو میں حسنین بھائی کی طرف جاتا ہوں کہ وہ اگر منتق کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیا ہوں جو بیسک ٹرم ہے اس کو اگر ڈسکس کر لیں جی حسنین بھائی بہت شکریہ عبداللہ ایک سیلیڈک ٹاپک ہے تو اس میں جو بیسک ٹاپک ہے تو اس میں جو بیسک ٹرمز ہیں اس میں میں کچھ بتاؤں گا رفری میں نے کچھ نوٹس بغیرہ نہیں بنائے تو اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی تو وہ آپ باقی میمبرز ہی ایڈ کر سکتے ہیں سو فرسٹ آف آل جو موسٹ بیسک چیزیں ہیں اس میں ایک دو ہے برمیسیز برمیس کہتے ہیں کہ وہ ڈیکلیریٹیو سنٹینس جو آپ اسیوم کرتے ہیں کنکلوشن نکالنے کے لیے فور ایکزمپل تمام سیو سرخ ہوتے ہیں میرے سامنے ٹیبل پہ ایک سیو پڑا ہے سو ایٹ مینز یہ سرخ ہے اب اس میں جو پہلی دو سنٹینسز ہیں وہ پرمیسیز ہوتے ہیں اچھا دیکلیریٹیو سنٹینس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی فیکٹ کو بیان کرتے ہیں رادر دین کہ اس کے اندر کوئی کوئی کوششن نہیں کیا جا رہا ہوتا یا کوئی حکمیاں فکرہ نہیں ہوتا بلکہ سمپلی فیکٹ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے سو پرمیسیز ہمیشہ دیکلیریٹیو فارم میں ہوں گے کوئی فیکٹ بیان کر رہے ہوں گے اچھا پرمیسیز سے ایک سنونیم ورڈ ایکزیم بھی ہے ماتھمیٹس میں موسیلی یہ ورڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو یہ ہم بزار آباد میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے آرگیومنٹ کی ویلیڈیٹی آرگیومنٹ ویلیڈ تب ہوتا ہے جب اگر اس کے پرمیسیز ٹریو ہوں اور تو اس کی کنکلوجن بھی لازمی طور پر ٹریو ہوگی سو یہ اس کسی بھی آرگیومنٹ کی ویلیڈیو ہوتی ہے فور ایزمپل سیب بلو کلر کا ہوتا ہے اور میرے سامنے ایک سیب پڑا ہے سو یہ بلو کلر کا ہوگا اب اس یہ کنکلوجن کے سیب یہ میرے سامنے ٹیبل پر جو سیب پڑا ہے وہ بلو ہے اس کی ویلیڈیٹی ریلائی کر رہی ہے پرمیسیز کے ٹریو ہونے پہ تو اس آرگیومنٹ کو ویلیڈ آرگیومنٹ کہیں گے اگر اس کے پرمیسیز پر وہ ریلائی کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے ساؤنڈ آرگیومنٹ ساؤنڈ آرگیومنٹ کے اندر نہ صرف یہ کہ وہ آرگیومنٹ ویلیڈ ہونا چاہیے یعنی کہ اس کا جو آرگیومنٹ پیشن کا طریقہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے جو کنکلوجن کا طریقہ ہے وہ رائیڈ ہونا چاہیے بلکہ اس کے پرمیسیز کو لازمی طور پر اٹری ہونا چاہیے پچھلی اگزیمپل میں جس میں کہ آرگیومنٹ ویلیڈ تھا یعنی کہ اس کے کنکلوجن ٹھیک نکل رہی تھی لیکن اس کے پرمیسیز ٹھیک نہیں تھے یعنی کہ سیب نیلا نہیں ہوتا تو وہ ویلیڈ تو تھا لیکن وہ ساؤنڈ نہیں تھا ساؤنڈ کے اندر بیسکل یہ ہوتا ہے کہ آرگیومنٹ کے اندر پرمیسیز کا بھی لازمی طور پر اٹری ہونا چاہیے فیکچولی ساؤنڈ آرگیومنٹ وہ ہوتے ہیں جس میں پرمیسیز بھی تیرو ہوتے ہیں اور وہ آرگیومنٹ آرہیڈ ہوتا ہے ساؤنڈ آرگیومنٹ اس والیڈ باٹ ایک 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 بڑی ایک بہترن ہے لوجک یہ اندر یعنی کہ فالسی وہ ایرر ہوتا ہے جو کسی بھی آرگیومنٹ کو انویلیڈ اور یا انساؤنڈ بنا دیتا ہے اس کے اندر ویلیڈی اور ساؤنڈنیس کو وہ ایرر ختم کر دیتا ہے اس کے بعد پھر جو لوجک ہے ایز ایفیلڈ اس کی برانچیز ہیں پروپوزیشنل لوجک ہے پھر اس کے بعد فارمال اور انفارمال لوجک ہے پروپوزیشنل لوجک آپ جانتے ہیں جس کے اندر بیسیکلی لوجکل اوپریٹرز اینڈ اور نوٹ ان کو یوز کر کے اور سیمبلز کو اے بی سی ایز اے ڈیکلیڈیو سنٹینسیز ان کو سیمبلائز کر کے میتھمیٹکل فارم میں ان کو آرینج کیا جاتا ہے اور کنکلوزن نکال جاتے ہیں ساری پروپوزیشنل لوجک میں آتے ہیں اور پھر اس کے ایکسٹینشن ہے اس کے اندر مزید سیمبلز ایڈ کر کے قوانٹی فائرز اور ویری ایبل میرے سامنے پچھر ہے میں سکرین شیئر سرائز نہ کروں تو پریڈکیٹ لوجک کے اندر بیسیکلی مزید سیمبلز اور قوانٹی فائرز جیسے ایکسٹ اور فور آل اور اس طرح کے سیمبلز کو یوز کر کے اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اس برانچ کو اس کے علاوہ فارمال لوجک ہے اور پھر انفارمال لوجک ہے سو دیر آلوٹ آف برانچز ان لوجک سو ٹرمنالوجیز میں اگر آپ مزید ٹرمز ایڈ کرنا چاہیں عبداللہ یا باقی میمبرز تو پلیز ہیپ میرے دیٹ جی بہتری نفرم بھائی آپ نے بتا دیا فائلیسی کے اوپر ہم آئیں گے یعنی جو فارمال لینڈ جو انفارمال فائلیسی اس کے اندر کیا ڈیفرنس ہے تو بیسیک ٹرمز کے اندر جو میڈر ٹرم ہے اگر اس کو آپ تھوڑا بتا دیں میڈر ٹرم میجر ٹرم میجر ٹرم کپولا اور اس کے پاس جو میجر پریمیس ہوتے اگر یہ آپ بتا دیں تو ایٹ وڈ بی بیٹر ہے آپ نے اگر ارینج کیا ان کو اس فارم میں تو جی چلیں اس کو پھر میں ہی بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم جو انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو لوجی کی جو ایسپلینیشن اس کو دیکھ لیں گے جی افورس اب جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مختلف نام میں میں ایک دفعہ پڑھ دے تھا ہوں میڈر ٹرم میجر ٹرم مائنر ٹرم کپیولا اس کے بعد سبجیکٹ ان پریڈیکیٹ بھی آتا ہے اس کو ہم ایسی دیکھ رہی گے کہ جو سبجیکٹ ان پریڈیکیٹ ہے وہ کیا ہے اب جو میجر ٹرم اس کا بقائدہ تعلق جو میجر پریمیس ہے اس سے ہے اور جو مائنر ٹرم میں اس کا قائدہ تعلق مائنر پریمس سے ہے اب میں آگے آگے جاؤں نا تو ہم بنیادی طور پر جم کہتے ہیں کہ کسی بھی جو کوئی بھی آرگومنٹ ہے جو اس کا ایک ہوتا ہے یعنی اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ یہ سو ہوتا ہے کہ دو پریمیسز ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک کنکلویون ہوتا ہے کنکلویون اور پریمیسز کے درمیان جو ہے فرق کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک لائن کو ڈال لیتے ہیں تو اب جو عام بندہ ہے نا یا جو میں نے بھی دیکھا کافی بار اگر ہم اس کو اتنا تفصیلی نہیں جاتے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو پہلی ٹرم ہوتی ہے اس کو ہم میجر کہہ دیتے ہیں اس کو میں ایم میں لگ دیتا ہوں اور نیچے والی ٹرم کو ہم ایم آئی کہہ دیتے ہیں یعنی مائنر یہ ہوتا ہے بنیادی جو ہماری تفہیم میں ہوتا ہے یہ یہ اور یہ جو ہے وہ ہمارا ریزلٹ ہے آر یہاں نتیجہ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتانے سے پہلے میں پروپوزیشن اور پریمیس کے حوالے سے بات کروں کہ پروپوزیشن وہ ہوتی ہے کہ جس جو ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کوئی بھی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے آپ کوئی نہ کوئی ججمنٹ دے سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے جیسے سین بھائی نے بھی بات کی کہ یہ ٹھیک ہے یا حضرت ہے یعنی ٹرو ہے یا فوج ہے آپ اس کے حوالے سے ججمنٹ دے سکتے ہیں لیکن وہ ہی انہی پروپوزیشن کو جب آپ ایک ٹیپ دے دیتے ہیں ٹیپ کی شکل میں لکھتے ہیں تو وہ ایک پریمیس بن جاتے ہیں جس کا مردو میں کیس بھی کہتے ہیں اور کزیہ بھی کہتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں نے بتا دیا پروپوزیشن اور پریمیس کے حوالے سے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو پریمیس ہے نا اس کی اپنی بلکل ایک سینٹنس کا سٹرکچر ہوتا ہے جیسے ہم عام سینٹنس دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سبجیکٹ ہوتا ہے اور ورب ہوتا ہے اور کوئی بھی اوبجیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے عام سیمپل سینٹنس اگر آپ کمپلکسٹیز میں نہ جائیں جو لوجک ہوتا ہے اس کا سٹرکچر یہ ہی ہوتا ہے لیکن ہم اس کو چونکہ observe کرتے ہیں اس کے اپر مختلف لاز اپلائے کرتے ہیں اور اب تو سمبولک لوجک کے ذریعے بلکل mathematics کی طرح سوال نہ جاتی ہے کہ یہ اگر میں تین اس کو دین کہہ دیتے ہیں تو اس طریقے سے بلکل mathematically یہ جو all men are mortal ہیں تو اس کو ان زبان میں لکھ دیتے ہیں ایک اس طرح کا سائن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مختلف ان کے سمبولک ہے کہ ہمیں مسئلہ درپیش آتا ہے اس اس کو لینے میں تو جو لوجک کی جو زبان ہے اس کے اندر جو کوئی بھی سینٹنس ہوتا ہے اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بیچ میں ایک سبجیکٹ وہ ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ سبجیکٹ وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی شہ ہوگی ہم اس کے اوپر کوئی چیز اسرٹ کر رہے ہوں گے یار اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور وہ بات کیا کہہ رہے ہیں وہ predicate ہوتا ہے جیسے یہاں میں نے لکھا ہے all men are mortal یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں all men پورے کا پورا سبجیکٹ ہے حالانکہ صرف man یہاں پہ سبجیکٹ ہے all جو ہے وہ یہ ہے یہاں پہ یہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے تفصیل سے جانگے تو یہ man جو ہے یہاں پہ یا all men نہیں کرنا یہ پورا لینے یہ سبجیکٹ ہے جس کے حوالے سے ہم کوئی ججمنٹ پاس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ججمنٹ کیا ہے موٹر یعنی یہ فانی ہے اور اب یہ یہ positive ہے یا negative ہے یعنی یہ judgment اقرار کر رہی ہے یا اس judgment کی تصدیق ہو رہی ہے وہ یہ بیچ فالہ ورڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے all men are mortal ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو r ہے وہ ایک necessary relation ہے جو ان دون ان ٹو terms کو ملاتا ہے آپ اس میں جیسے ڈکارٹ کا مشہور مقول ہے i think therefore i am تو اس کے اندر جو therefore ہے وہ necessary relation ہے یعنی i think اور i am کے دن میں ہے i think therefore i am سے بھی پہلے وہ ایک proposition پاس کرتا ہے وہ ہے i doubt therefore i think and then i think therefore i am تو یہ اس نے پورا ایک logically conclusion لائے یا صرف ایک وہ نہیں ہے جملہ یا پورا ایک مقول ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا logic کا پورا structure کے سبجیکٹ کا پورا and then predicate ہوتا ہے سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس والے سے آپ assert کر رہے ہیں کوئی چیز ہے جس پر آپ کیا چیز assert کرنا چاہتے ہیں وہ assertion کیا ہوگی وہ predicate ہے آپ اس کے پر لاغو کا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب میرے خواہل سے یہ ہمیں جو کپولا ہے اس کا پتہ لگیا ہے سبجیکٹ and predicate کا پتہ لگیا ہے اب middle term minor term اور یہ major term کا آجاتے ہیں ماملہ اچھا اب جیسے میں نے کہا کہ ہماری ایک عام سی پرسپشن ہے کہ major term اور minor term کو ہم premises کے اول اور آخر سے کہتے ہیں کہ پہلی جو ہوگی وہ major ہے دوسری minor ہے ایسا بلکل نہیں ہے ہم جو کسی بھی کوئی ہم استخراجی منطق کی بات کر رہے ہیں یہ جو میں نے لکھا ہے تو دراصل جو اوپر جو ہم نے یہ کہا کہ یہ minor ہے یہ یہ major ہے یہ minor ہے اس کا تائمین ہوتا ہے conclusion سے اور اسی کے ذریعے مختلف جو conclusion کوئی مقدمہ لیا ہے میرے پاس تو اس کو میں کیسے دیکھوں گا میں آپ کو ایک پہلے ایک تھوڑی سی ایک یہاں پہ نہ نشاندہی کروا دوں مزید تاکہ آپ کو سمجھنے میں یہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں آ رہے یہاں پہ بھی میں نے ٹھیک ہے تو میرے خاصی میں نے نیچے conclusion جو ہے وہ غلط لگ دیا یہاں پہ آتا ہے آہ سکریٹس 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 موٹل ہی غلطی سے مصر لکھا گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو جگہ جو ہے وہ میں نہ آ رہے ہیں سکریٹس اس موٹل یہاں پہ موٹل ہانا چاہیے ہاں نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ صحیح تو میں دو جگہ آ رہا ہے اس کے لئے یہاں پہ بھی آپ کے ایک موٹل نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی موٹل ہے ہے ٹھیک ہے تو اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یا ایک میٹھوں سے طرح دیکھنا ہے دیکھئی ہے جی چلیں ٹھیک ہے یہ صحیح ٹھیک ہے تو یہاں پہ چیزیں دو دو بار ریپیٹ ہو رہی ہیں یعنی یہ من بھی دو بار ریپیٹ ہو رہا ہے موٹل بھی جو ہے وہ دو بار ریپیٹ ہو رہا ہے جو سکریٹس ہے یہ بھی دو بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو بات ہے کہ جو ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا مزید تذیعہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کیسے ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ جو میجر اور مائنر جو پریمیسیز ہیں اوپر اس کا تائیو نیچے ہوگا یعنی جو یعنی میں پیر پیچھے جاؤں تو یہاں پہ جو ہوتی ہے میجر ٹرم میجر ٹرم ہوتی ہے کونکلویزن کا پریڈیکیٹ میں نے بتا دیئے کیا ہوتا ہے اب اب یہاں پہ پریڈیکیٹ ہے موٹل تو یہ کیا ہے یہ ہے میجر ٹرم اس کو میں صرف میجر لکھ رہا ہوں میجر ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو ہے آپ کا جو یہ مائنر ٹرم ہوتی ہے وہ بھی کونکلویزن کا سبجیکٹ ہوتے ہیں کہ جو کونکلویزن کا سبجیکٹ ہے اب یہاں پہ جو کونکلویزن کا سبجیکٹ وہ سکریٹس ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ ہمارا سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے میں آدھا لکھ ہوں تو یہاں پہ موٹل کہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں موٹل آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں تو یہ میجر پریمس ہے اور یہ جو سکریٹس ہے جو کہ سبجیکٹ ہے کونکلویزن کا ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے دراصل مائنر ٹرم ہے اور مائنر اور میجر ٹرم سے ہی پھر میجر اور مائنر میجر پریمس کا تیون ہوتا ہے یعنی سکریٹس سبجیکٹ ہے کونکلویزن کا اور سبجیکٹ جو کونکلویزن کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے مائنر مائنر ٹرم ہوتی ہے کونکلویزن کی ٹھیک ہے اور وہ مائنر ٹرم جو ہے مائنر پریمس کو ڈیپریزنٹ کہہ رہی ہوتی ہے یعنی یہاں پہ آپ کو بلکل یہ ترتیب سے لگے ہیں لیکن کبھی ایک بار آپ یہ دیکھتے ہے کہ نیچے یہ دیکھیں پریمس ون ہے اور پھر یہ نیچے پریمس ٹو ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ نیچے پریمس ٹو آ رہا ہوتا ہے اور اوپر پریمس ون آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ لوجک کی بات ہے کہ یہ کیوں ہے اور اس کو پھر اوپر کیسے لانا ہے اور اتاکہ یہ جو میں نے لکھا ہے مائنر مائن تو اسی کو ہم نے سبجیکٹ یا مائنر میجر کیونکہ اس کے اوپر بھی ریسٹورٹل کی جو کتاب مائن رہا ہوتا ہے اس میں اتنی تفصیلی بات کرتا ہے کہ یہ کہ جو ورڈ ہے اس کا وہ لفظ بتاتا ہے کہ ایساں کیا ہے ایساں کو آپ کس طریقے سے پریمس کے اندر ڈالیں گے تو وہ بہت تفصیلی بات ہے لیکن یہ جو مبتدی ہے جو مبادیاتی منطق کا تعلیمیل میں اس کے لئے یہ سمجھنا لازم ہے کہ یہ چیز ہے ٹھیک ہے اب ہم نے بیسک ٹرمس کے اندر یہ تمام چیزیں یہ جو ہیں وہ ہم میں دیکھ لیں ٹھیک ہی تو ہمارا جو یہ بیسک ٹرمس کا ماملہ تھا وہ مکمل ہو گیا تو اب میں یہ جاتا ہوں جو حسنین بھائی ہے کہ وہ اگر انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو لوجک کے اندر جو ایک پرسپشن ہے یعنی ایک جو عام فہم بات آپ کریں کہ انڈکٹیو لوجک کیا ہوتی ہے اور ڈیڈکٹیو لوجک کیا ہوتی ہے جی جی عبداللہ میں بلکل انٹرو بتاؤں گا ان دونوں کے ڈیفرنس کا اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ٹائپس پہ تو ایف یوار پریپیرڈ تو اس پہ آباد میں بات کر سکتے ہیں سو بیسکلی انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میں جو میرے لیے ذاتی طور پر جو مین فرق ہے وہ صرف ان کی موڈیلٹی ڈیفرنس کا ہے اچھا موڈیلٹی آپ کو یاد ہوگا کانٹ کی ٹویلو کٹیگریز میں بھی ہم نے بات کی یہ موڈیلٹی ہوتی ہے کہ کوئی چیز کی پروبیبلٹی کتنی ہے ایڈر تیٹیز نیسیسری یا پھر وہ کنٹینجنٹ ہے یا پھر وہ بلکل ایمپروبیبل ہے یعنی کہ اس کی پروبیبلٹی زیرو ہے تو انڈکٹیو نیس یا ڈیڈکٹیو لوجک میں مین فرق یہ ہے کہ انڈکٹیو آرگومنٹ جو ہے وہ اس سے جو کنکلوجن نکلتا ہے وہ اس کنکلوجن کے رائٹ ہونے کا جو چانس ہوتا ہے وہ لیس دن ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے نیسیسری نہیں ہوتا جبکہ ڈیڈکٹیو لوجک میں جو فائنل کنکلوجن نکلتی ہے وہ لازمی طور پر نیسیسٹی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ فور اگزامپل انڈکٹیو لوجک کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی میں کوئی سیپ دیکھتا ہوں تو وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے میں ایک ایسی سیٹی میں رہتا ہوں جہاں پر صرف ریڈ سیپ ہوتے ہیں تو اس سے میں کنکلوجن نکالتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی بھر صرف ریڈ سیپ دیکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیپ ریڈ ہی ہوتے ہیں انٹل میں کسی اور کلر کا گرین کلر کا سیب نہیں دیکھ لیتا تو میرے لیے وہ ایک انڈکٹیو لوجک رہے گی میں نے وہ ریڈی کر لیا انڈکٹیو لوجک ہمیشہ پروبیلیسٹک ہوتی ہے اور ہماری پوری سائنس جو ہے وہ انڈکٹیو لوجک پہ ہی کھڑی ہوتی ہے جیسے بھائی نے ابھی بیسک ہمیں ریزنگ بتائی آل من آر مورٹل بیکاوز سوکریٹیزم is a man سو دیرپور سوکریٹیزم مورٹل اب یہ ہنڈر پرسن نیسیسری ہے اگر اس کے پریمیسیس ٹریو ہیں تو پھر اس میں سے جو کنکلویجن نکلتی ہے وہ ہنڈر پرسن سرٹین ہوگی سو اس طرح کی جو لوجک ہوتے ہیں جس میں جو کنکلویجن ہوتے ہیں وہ کلی طور پر صرف پریمیسیس پہ کھڑی ہوتی ہے اسے ڈیڈکٹیو لوجک کہتے ہیں تو ڈیڈکٹیو لوجک میں پھر ایک سپیسفک اس کی سب ٹائپ سیلو جیزم کی ہے جو کہ اگزیکٹ یہی اگزیمپل ہے جس کے اندر صرف ٹو پریمیسیس ہوتے ہیں پھر ان کا کنکلویجن ہوتا ہے اس طرح کی ایک سپیسفک کو کیس آف ڈیڈکٹیو لوجک کو سیلو جیزم کہتے ہیں اگر چاہے اس سے ایکسٹینشن بھی ہو جاتے ہیں پریمیسیس تین ہو سکتے ہیں چار سو تین سو اور ان کی کنکلویجن اس کے مطابق ڈیفرینٹ ہو سکتے ہیں سو عبداللہ اگر آپ ریڈی ہیں تو اس پہ اگر آپ بطا سکتے ہیں جی بلکل اس سے پہلے یہ ہے کہ جو باقی جو لوگ ہیں وہ اگر کچھ اس میں اٹ کرنا چاہیں چلیں ٹھیک ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا جیسے آپ نے ڈیڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو دونوں کا بتایا تو میں اگر اس میں تھوڑا اٹ کر دوں تو انڈکٹیو جیسے سنین بھائی نے بات کرتی بلکلی آپ ریڈیٹیل تو جی سنین بھائی نے بات کی کہ وہ پروپلیسٹک ہوتے ہیں یعنی ہم 99% تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے نتیجہ نکالا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہم نیسیسٹی نہیں لاسکتے اپسلوٹ نہیں لاسکتے اپسلوٹ کا ایلمنٹ نہیں لاسکتے اسی ڈیڈکٹیو ہوتا ہے ہم نے مختلف چیزوں کو لیا یعنی ہم نے ایک سندھ کے اندر ایک کووہ دیکھا جو کالا تھا ہم نے کراچی کے اندر کووہ دیکھا جو کالا ہے راولپنڈی کے اندر کووہ دیکھا جو کالا ہے تو ہم نے مختلف پاکستان کے شہروں سے ہم نے اجزا فرٹے کیے کووہوں کے دانچے اور سکین اور ہم نے کہا کہ تمام جو پاکستان میں کووے ہیں وہ کالے ہیں اور اس کا پر پوری دنیا پر آپ پلائے کر دیں یعنی سنگل ایک پرمیسز کی کچھ کپلز آف پرمیسز ہوتے ہیں ان کو آپ جنرلائز کر دیتے ہیں ان کی تعمیم کر دیتے ہیں اور اس سے ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں ڈیڈکٹیف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈیڈکٹیف کے اندر آپ پر کلی ایک مکولہ لیتے ہیں جو کے پہلے سے ہی پروو ہوتا ہے اور پروون اس سے ایک ایکزیم سے آپ مزید جو ہے نا وہ ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے ان کا استخراج کر لیتے ہیں تو یہاں پہ نا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے پیچھے بیسک تو بتا دی اب یہاں پہ ہم ٹائپس بھی دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے یہ جو یہاں پہ میں نے لکھا ہے یہ یہ مطلب کی جو قوالیٹی اور کونٹیٹی کے مکولات ہیں بنیادی طور پہ جو میں نے کہا تھا نا کہ سبجیکٹ ہے پریڈکیٹ ہے تو ان کو ہم اردو میں کہتے ہیں حدود اور اردو میں بھی بتا آتے ہیں انہیں حدود کی بہت سیکسان ہیں کہ جو ہم مختلف حدود لگاتے ہیں سبجیکٹ ہے حدود ایک پریمس کے اندر وہ لیمٹ ہے تو وہ اس کے اندر کافی ہے اس کے اندر یونی ورسل ہے جیسے میں نے یہ یونی ورسل ہے اور سم پرٹیکولر ہے یہ ایک اس کی ٹائپ ہے اس کے علاوہ افرمیٹیف پوزیٹیو ہے اور نیگیٹیو ہے تو یہ ان کے اور بھی بہت سے مقولات ہیں لیکن ہم بھی انہیں کوئی دیکھیں گے جو کہ کٹیگوریکل پروپوزیشنز کے اندر ہیں تو سبجیکٹ چلیں سبجیکٹ کا مردو میں فعل کہتے ہیں پریڈیکیٹ کو محمول اور اس کے علاوہ جو کپولہ ہے اس کو نسبت حکمیہ کہتے ہیں کہ وہ نسبت ہم نے لگا دی ان دونوں کو ساتھ اور اس کے ذریعے ہم نے کوئی ججمنٹ پاس کی کہ یہ پوزیٹیو ہے نیگیٹیو ہے تو یہ جو یہاں پہ آپ دیکھیں ہم تھوڑی سیور پریکٹیس کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے اوپر سے نتیجہ لکھی ہے تو یہاں پہ جو الائیو ہے یہ پریڈیکیٹ ہے اور یہ ہے میجر ٹرم اور جو سبجیکٹ ہے وہ میجر ٹرم ہے میجر ٹرم ہے تو یہ جو ہے وہ اوپر آنی چاہیے لیکن دیکھیں یہ میں نے جیسے پہلے کہا یہ یہاں پہ ہے تو یہ پریمیس ون ہے اور ٹری جو ہے وہ یہاں پہ ہے یعنی ٹری مینر یہ سبجیکٹ ہے اور کنکلوئین کا سبجیکٹ کی جو ہوتا ہے وہ کنکلوئین کا مائنر ٹرم ہوتی ہے اور مائنر ٹرم سے ہی ہم پھر مائنر ٹریمیس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پی ٹو ہے اب حالانکہ اس کو اوپر ہونا چاہیے تھا اور اس کو نیچے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ پھر لوجکی بات ہے کہ آپ اس کو اوپر کر لیں تو وہ ماملہ ہو جائے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ پولیٹیشنز جو ہے یہ دیکھیں یہ پولیٹیشنز اوپر آ گئے اسی طرح یہ ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز یہ دیکھیں جو کہ مائنر ٹرم ہے سبجیکٹ ہے یہ اوپر آئی ہوئے ہیں تو بنیادی طور پہ جو ہے نا یہ چیزیں ہیں اب یہاں پہ ہم آتے ہیں کوالٹی اور کوانٹیٹی کے اندر اب ہم مزید جو پریمیسیز ہیں نا ان کو جانچتے ہیں کہ آیا جو ہمیں چیز رسی سے ہی ہم پہ جو پریمیسیز کی ٹائپ دیکھیں گے پہ سالوجیزم کی ٹائپ دیکھیں گے پھر اگر ٹائم ملا تو اس کے جو مختلف سٹرکچرز بنتے ہیں یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہاں اچھا ایک تو میں بتانے ہی بھول گیا بہت اہم کہ میڈل ٹرم بھی ہوتی ہے یا یہاں پہ کسی نے یاد بھی نہیں کروایا کہ میڈل ٹرم بھی ہوا لکھی بھی تھی جو میڈل ٹرم ہوتی ہے ٹرم بھی ہوتا ہے اس کا نتیجے سے کی تعلق نہیں ہوتا میڈل ٹرم کی ایڈل ٹرم ٹھیکا میڈل ٹرم کاری też کھیں تعلق نہیں ہوتا ان پرمیس؛یز میں ہم دیکھتے ہیں اور وہ پرمیسز ہوتے ہیں جو دونوں پریمیسز یعنی پریمیس one میں اور پریمیس او میں ہیٹ ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پلانٹ ہیٹ ہوا ہے تو یہ پلاٹ ہم دو ہو ہے وہ میڈل ٹرم یہ پلاٹ میڈل ٹرم ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ یہ دیکھیں گے یہ پروفیسر یہ والا اور یہ یہ دونوں جو ہے وہ میڈل ٹرم ہیں پیچھے بھی آجائے پیچھے جو ہے وہ یہ یہاں پہ جو موٹل ہے موٹل موٹل نہیں سوری یہ ہے مین یہ یہاں پہ دونوں ڈیٹ ہوئے ہیں تو دراصل یہ جو ہے وہ میڈل ٹرم ہے اب میڈل ٹرم کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ وہ structure جو میں نے بات کینا ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو یہاں پہ بہت زیادہ جگہ ہے تو یہاں پہ جو میڈل ٹرم ہیں دونوں یہ یوں آئی گی ٹھیک ہے دیکھیں یہ یوں آگے ہیں تو یہ والی یوں آئی گی دو میڈل ٹرم اور یہ والی یوں آئی گی تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ ہم پھر دیکھتے ہیں ابھی ہم جب quality اور quantity کو دیکھیں گے تو تب ان کا مزید analyze کریں گے تو جو quantity ہے اس کے اندر دون ہیں یعنی یا تو وہ all ہوگی universal ہوگی یا sum ہوگی یعنی وہ particular ہوگی اس کے علاوہ جو آپ کی quantity میں بات کر دی اب quality ہے quality میں یا تو affirmative ہوگا positive یا negative ہوگا جیسے ہم چلنے کوئی بھی ایک premise لینا میں تنا time تو نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھیں کیونکہ rare winter کا time ہے تو all ہے اب اس کو ہم کیا کہیں گے یہ ہے universal یا universal ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی جو ہے وہ universal ہے ٹھیک ہے ابھی ہم save quantity کو دیکھیں محض quantity کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ نو جو ہے نو سے مراد بھی universal یعنی no politicians are professor یعنی کوئی بھی politician professor نہیں ہے تو یہ بھی universal ہے یہ quantity کے والے سے بات ہو یہ sum ہے تو یہ particular آگیا جیسے ہم sum کہہ دیتے ہیں اب یہاں پہ یہاں ہم نے quantity تو دیکھ رہی لیکن اب quality ہے گی کہ آیا یہ affirmative یعنی positive ہیں یا negative ہیں تو یہاں پہ یہ والا sentence positive ہے یہ دونوں sentence positive ہیں تو یہاں پہ ہم یہ لگا جاتے ہیں affirmative یعنی positive اور یہاں پہ no politicians are professors یعنی یہاں پہ یہ universal تو ہے لیکن یہ negative ہے ٹھیک ہے اور some doctors are professors یعنی یہاں پہ یہ جو ہے وہ sum ہے یعنی یہاں پہ یہ particular تو ہے لیکن ساتھ میں یہ جو ہے وہ positive بھی ہے تو اس طریقے سے نا ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی کیا کہتے ہیں ٹائپ بن جاتے ہیں اس طریقے سے جو آپ کہہ لیں کہ premises ہیں ان کی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ premises کی ٹائپ بن جاتے ہیں میں وہ لکھ دیتا ہوں کیسے ہم اس کو بنیادی طور پر کیوں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اے اے ای یا logic کی زبان میں ہم premises کو دیکھنے کے لیے اے ای آئی او جیسے وہ ورز ہوں ہے نا اس میں سے یوں نہیں کھا رہی ٹھیک ہے یہ ہے اے ای آئی او تو میری باز کی گا آ رہی ہے جی بلکل پڑیر آ رہی ہے جی تو یہ اے اب اس کو ہم اردو میں تو ہم جو اے ای آئی او دیکھتے ہیں اور اردو میں جو ان کو ہم کہتے ہیں وہ اس کو ہم اردو میں ہم نے ای آئین یہ اور واو یعنی اسے ہم کہتے ہیں ای آئین یہ اور واو ٹھیک ہے اب اے سے مراد یہاں پہ کیا ہے اے سے مراد ہے یہاں پہ میں فرس ورٹ ورٹ لکھوں گا یونیورسل افرمیٹیو اے سے مراد ہے اے سے مراد ہے یونیورسل نیگٹیو اے جو ہے اسی طریقے سے جو آئی ہے اس سے مراد ہے پارٹیکولر افرمیٹیو اور او یا واو جو میں نے لکھا ہے یہ واو ہے اس سے مراد ہے پارٹیکولر نیگٹیو تو اب اردو میں جو ہے نا ان کے نام کافی مشکل ہیں تو اچھا یہاں پہ نا بہت سے کتاب ہیں وہاں پہ پارٹیکولر کی جگہ جو ہے وہ پتہ نہیں کچھ اور ورڈ بھی لکھا ہے ایسینشل چاہے لکھا ہوتے ہیں میں وہ بول گیا ہوں تو اچھا ان کو ہم جو ہے وہ جو ان میں ہم بانتے ہیں تو اس کے اندر جو جسے ہم نے universal affirmative کہا ہے اردو میں اسے کہتا ہے کلیا موجبا یعنی کلیا جو ہے اسے کہیں گے universal اور موجبا موجیا یعنی اسے ہم affirmative یعنی positive کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر کلیا سابقہ یعنی کلیا universal اور جو سالبا ہے وہ negative پھر اسی طرح جوزیا یعنی پارٹیکولر کو جوز کہتے ہیں تو جوزیا موجبا اور جوزیا سالبا تو یہ زیادہ تفصیل تو سہتوں میں نہیں بتانے بتا رہا لیکن یہ میرے خاصل سے یہ سمجھا رہی ہوگی اور کوئی اگر discussion مزید کرنا چاہتے تو وہ کر بھی سکتے ہیں انٹرپٹ کر کے تو یہاں سے دیکھیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ کیا ہے یہاں پہ universal affirmative ہے یہ بھی universal affirmative ہے یہ universal negative ہے ہمارے پاس ایک مثال یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آگیا جو پارٹیکولر پوزیٹیو ٹھیک ہے اور اسی طرح پارٹیکولر نیگٹیو لے لیں باہد میں دیکھیں کہ اس کے اندر پہ جو ہے جیسے یہاں پہ دو دائرے ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی ہے کہ دونوں ان میں آ رہی ہوتی ہے تو در ایسر وہ آپ کو آپ کا جو پارٹیکولر پوزیٹ پارٹیکولر جو پوزیٹیو ہے یعنی اس کے اندر ہے یعنی پارٹیکولر افرمیٹیو یہ اس کو شو کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم باہد میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کے اندر سے جو ہے وہ جو سیلو جزند ہیں وہ بنتے ہیں تو ہم جو سیلو جزند ہیں مجھے ان کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ وہ جو سیلو جزند ہیں جی 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 بات کرنے لگے ہیں جی اچھا سوری آپ نے مجھے بتا دیا میں نے نا پریمیس کی طائفز بتائیں ہم پھر واپس ہسی میں گئیں پہلے ہم وہ آرگیمنٹس کی طائفز دیکھیں ٹھیک ہے میں نے لکھا ہانی ہے پہلے سے تھوڑا ڈٹی ہو جائے گا لیکن اسی کو ہی پھر آپ دیکھیں تو جو استقراجی جو آپ کی استقرائی منتق ہے اس کے بھی قریباً کوئی پانچ سے چھ آرگیمنٹس ہیں اور استقراجی منتق جو مقدمات ہیں ہم کے بھی وہ ہیں پانچ سے چھ ہی استقراجی مقدمات کی اچھا ان میں پہلی جو ہے وہ میں پہلے نام لے لے تھا ماتھمیٹیکل سیلوجیزم کٹیگوریکل سیلوجیزم ہائپو تھیکٹیکل سیلوجیزم ڈسچنٹیل سیلوجیزم اور آرگیمنٹ فرم ڈیفنیشن تو ان کا میکے کر کے دیکھیں گے لیکن ہم تفسیدی بات ارستو کی اس پہ کریں گے کٹیگوریکل سیلوجیزم تو یہاں پہ ہم پہلے دیکھتے ہیں ماتھمیٹیکل سیلوجیزم ماتھمیٹیکل سیلوجیزم ماتھمیٹیکل سیلوجیزم وہ ہوتے ہیں جن وہ ایک ایگزین کی شکل میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہی لائن ہوتی ہے لیکن ہم اس کو دیکھ ہی بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ استخراجی مقدمہ ہے جیسے میں لکھتا ہوں x plus y is equal to 12 اور نیچے میں کہتا ہوں کہ y is equal to 5 تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ ویلیو فائنٹ کرنی ہے پلس آگیا یہاں پہ 5 لکھ دیا اور ہمیں آنسر پہلے سے دیا ہوئے کہ یہ 12 ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہاں پہ کیا ایڈ ہوگا یہاں پہ 7 ڈ ہوگا ٹھیک ہے 7 ڈ ہوگا تو ہمارے پاس یہ اسے کہتا ہے mathematical solution علاقہ اس کو اوپر مزید تفصیل ہے لیکن ہم اس کو یہاں پہ ہی رکھتے ہیں یعنی ہم پھر کہیں گے کہ اگر تم نے y5 کہہ دیا تو x جو ہے وہ 7 ہوگا x کی ویلیو جو ہے وہ 7 ہے تو یہ mathematical solution ہے دوسری type categorical solution جس کو میں نے تفصیل ہی بتا بھی دیا premises کی type سے بتا دی categorical solution اس کی اندر کیا ہوتا ہے کہ two premises ہوتے ہیں یہ premises premise ہے دو premises ہوتے ہیں ایک major ہوتا ہے ایک minor ہوتا ہے conclusion ہوتا ہے اب اس کی اندر ہم تین الفاظ استعمال کرتے ہیں علاقہ یہاں پہ میں تھوڑا محدود کر کے بتا رہا ہوں علاقہ آپ نے دیکھ لیا ہوتا ہے میں بھی ڈکھتا ہوں کہ all some اور ساتھ میں ہم اس میں ایک نہیں sorry all آئے گا پھر some لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت تفسیلی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ نہیں کہ all اس کے علاوہ particular بھی آ جاتے ٹھیک ہے لیکن میرے خواہد سے universal کو تو یہ لیا ہے اور یہ صرف universal کو لیا ہے اور اس کے particular کو بھی لیا ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے quantity کو دیکھا ہے quality کو نہیں دیکھا تو quality جو ہے وہ اس کی positive اور negative کے حالے سے آتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے no ہے یہاں سے تو آپ کا پتہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کا مزید تفسیلی ہم نے پیچھے ہم نے یہ جو میں نے لکھا ہے یہ دیکھ لیا ہے یعنی وہاں پہ universal اور sorry universal اور particular کو تو بتایا ہوا ہے لیکن informative اور negative کا نہیں بتا ہوا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں مزید تو اس میں آپ پتہ لگا لیں گے کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ quality all جو ہے وہ positive ہے no positive ہے negative ہے لیکن ساتھ میں universal بھی ہے یہ all universal بھی ہے ساتھ میں positive بھی ہے اور some جو ہے یہ particular ہے اور positive بھی ہے particular negative یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے category اب اس کے اندر تیسری قصہ میں اس کو کہتے ہیں hypothetical سیلو جیسے ہم اس ہم hypothetical سیلو جیسے اس کو اردو میں جو ہے ہم وہ مشروعات بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہم ہم کیاس کرتے ہیں یعنی if and then situation لگاتے ہیں کہ اگر میں اردو میں اس کی مثال میں تو ہے کہ اگر جنگل تباہ کیے گئے تو جنگلی آیات ختم ہو جائے گی یعنی یہاں پہ ہم نے لیا تو انیورشل لیکن ہم نے اگر اور تو لگا دیا یعنی if and then ہم نے یہاں پہ پہ پریمیس کے اندر لگیا ہے کہ یہاں پہ یہ hypothetical سیلو جیسے ہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے آپ کا رسچنٹیو سیلو جیسے ہیں یا چوتھی مثال اس کی استخراجی مقدمے کی اس کے اندر کہا ہوتا ہے کہ ایدر اور کی سیٹویشن ہوتی ہے یا یا کہ یعنی آپ استخراج جو پہلا پریمیس ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا متین نہیں ہوتا ہے لیکن جو نیچھلہ مقدمہ ہوتا ہے تو یہاں پہ if and then situation ہے ٹھیک ہے آپ کی جو یہ اس کے بعد استخراجی مقدمے کی آخری ہے کہ an agreement from definition ٹھیک ہے sorry an argument from definition sorry argument from definition ٹھیک ہے اب وہ کیسے اب اس کی ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ شیش ناغ موزی ہے یعنی تو اس کے اندر در اصل جو موزی اور شیش ناغ ہے شیش کا چھوڑ دے ناغ ہی ہے ٹھیک ہے تو ناغ موزی ہے یعنی وہ آپ کی جو صحت ہے وہ اگر آپ کو کٹ لے تو آپ کی جان بھی لے سکتا ہے کہ سامپ ہے ناغ وہ تو یہاں سے ہم نے یہ definition یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں تو اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ argument from definition ایک ورمی سارے لے 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 کہ سلمہ باتونی ہے تو یہاں پہ سلمہ اور باتونی کا relation ہے کہ سلمہ باتونی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمہ بہت زیادہ بولتی ہے اس لئے ہم نے اسے پہلے باتونی کہا تو یہ an argument from definition ہے تو یہ تقریباً کوئی پانچ جس کی ہیں types arguments کی mathematical solution categorical solution hypothetical disjunctive and an argument from definition تو یہاں پہ جو ہے آپ کا یہاں جو میں نے feature premises کی types بتائی ہیں وہ categorical syllogism ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا یہ یہ جو categorical syllogism ہے premises کی اس کے لئے اور بہت سے لوگ اسی کو ہی پیڑ جو ہے نا وہ اس تخراجی منتر بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ جتنی بھی ہم نے آج تک دیکھیں ہیں جی اس میں جو فورت syllogism ہے اس کا ورڈ مجھے صحیح پک نہیں ہوا اگر لو دوبارہ بتانے یہ ہے disjunctive syllogism disjunctive disjunctive اس کو فارق کیاست کہتے ہیں بس وہ हمارے اگر آپ clarified تو باقی سارے ٹھیک ہیں کس کو clarified کرتے ہیں نہیں I Got That disjunctive syllogism disjunctive تو یہ وہ ایدھر اور کی situation تو یہ تقریباً 5 ہیں ہم نے categorical syllogism ابھی premises کی ٹائپس دیکھیں ہیں اور اس کے اندر پھر ہم جو ہے وہ سیلو جیزم سے ان کی ٹائپس بھی دیکھیں گے کٹیگوری کا سیلو جیزم پہ ہم نے تفصیلی بات ابھی تک کی ہے اور آگے بھی ہم تھوڑا موزی تفصیل دے رہی اچھا اب اس کے اندر جو ہے نا جو استقرائی منتق ہے یعنی جو آپ کا انڈکٹیو لوجک ہے انڈکٹیو لوجک کی بھی قریباً کوئی چھے آپ کی ٹائپس آ جائے گی ہیں جن میں جسے پیش گوئی کہتے ہیں اینالوجی ہے جنرلائیزیشن ہے عمومیت جسے کہتے ہیں آرگومنٹ فرم آتھورٹی ہے ان آرگومنٹ فرم سائنز ہے یعنی جسے اشتہار کہہ لیں اور کیجول انفرنس ہے یعنی رشتہ علت ہے تو یہ ان کے جو اصل بات استخراجی منطق ہے جس کے پر کام بھی بہت تفصیلی ہوتا ہے اور وہ کافی کمپلیکس بھی ہے استقرائی مقدمات آپ کو الفاظ ہی پتا لگ رہا ہوگا آپ خود بخود اس کے پتہ لگ چکا ہوگا لیکن اس کو دیکھ رہے تھے در اصل جو ہے نا جو ارستو نے اپنی کتاب آرگومنٹ لکھی تھی تو آرگومنٹ کا مطلب بھی انسٹرومنٹ ہے اس کا جو لفظی مطلب ہے یونان سے اگر ہم مقدو میں کریں انگلیش میں سوری تو انسٹرومنٹ ہے چیزوں کو دیکھنے کے انسٹرومنٹ تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر اس کی اصل تلقی جو ہے مسلمانوں نے کی ابن الحیتم نے کی میرا تو خیال تھا گریک فلسفی کی جو جسنا لوجک کے اندر وہ پورا سسٹم چلا کہ جب گریک فلسفی انہیں دھام پذیر تھی تو دو ہی طرح کی ڈیڈکشن تھی یعنی ایک سٹویکس کی ڈیڈکشن تھی سٹویکس کو ہم محض اخلاقی اخلاق تک کی یعنی اخلاقی فلسفے تک ہی محدود کرتے ہیں جو کہ وہ ہے بھی لیکن ان کا منطق پر بھی کام ہے اس کے لئے پر فیٹیٹی کے ایک سکول آف تھا اس نے بھی کام گیا تو پھر اس کے بعد مسلمان مسلمانوں کے اندر پوری روایت چلتی رہی ہے مسلمان ہوتے جنہوں نے سب سے پہلے استخراجی مقدمات یعنی جو کٹیگوریکل پروزیشن تھا اس کی تنقید کی کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا آپ فطرت سے کٹ جاتے ہیں یعنی چل بدیر ایسے ارات لے کے آپ جو ہے وہ جیسے وہ ابن الحیتم کا ایک دوست تھا عجیف سا نام ہے ان کا میں بھول گیا وہ کہتے ہیں کہ ایک خاص انسان کا نام لیتے ہیں میں ان کا وہ لوجیشیاں کا سب سے بڑے کرتبہ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو کہہ دو نا کہ یہ استخراج کر کے لکڑی کو سونا ثابت کر دے تو لکڑی کو سونا بھی ثابت کر دے تو لیکن لیکن فطرت سے آپ کٹ جاتے ہیں تو مسلمانوں نے ابن الحیتم تھے اور بھی کافی فلسفی انہوں نے پھر تنقید کی کہ استقراء کی طرف تو بعد میں پھر ہم نے تو اس کو نہیں لیا ظاہری سی بات ہے تو وہ پھر مغرب مغربی جو معاشرہ ہے اس نے اس کے فاضیت کو پہچانا اور پھر اصل جو پھر اس کے بعد لوجک ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے فرانسوس ویکن کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جون سٹورٹ میں لگی اب استقراء کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ نے جیسے میں نے پہلے مثال دیکھے کرو ون بلیک رو ٹو اس بلیک ٹھیک ہے رو تھری اس بلیک اور ہم نے سو بھی ہم قوے لیاں اور اس کے بعد ہمیں جنرلائز کر دے کہ تمام قوے کالے ہوتے ہیں فرانسوس ویکن ناسیف اریسٹوکٹل کی سلوجیزم پر تنقید کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی جنرلائزیشن کے پر بھی تنقید کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی جو ہم عمومیت کر دیتے ہیں جنرلائز کر دیتے ہیں وہ کہتا ہے اس حیسٹری جنرلائزیشن ہے ٹھیک ہے اس کے پورا ایک مقدمہ بنایا ایک پورا اس نے ایک سسٹم بنایا اس کے اندر اس کی جو ہے وہ پھر پانچ اس نے میتھڑز بنایا ہے اگر ٹائم میلہ ہم اسے دیکھ لیں گے جونس رویٹ میل نے بھی ہی کیا جونس رویٹ میل جو ہے وہ فرانسوس بھائی کا سے ڈیٹھ سو سال بعد پیدا ہوا لیکن بہت سے جو جونس رویٹ میل نے جو پانچ میتھڑ دیئے میتھڑ آف ریزیڈیو ہے میتھڑ آف ایڈیشن ہے اور دو تین اور ہے میتھڑ آف اگریمنٹ ہے تو وہ اس نے در اصل آپ زب اس کو پڑھتے ہیں پھر فرانسوس بھائی کا پڑھتے ہیں تو دونوں ایک ہی ہیں مطلب کہ دو تین میتھڑ ڈیفرنٹ ہیں جونس رویٹ میل کے باقی وہ یہ جو فرانسوس بھائی کا بات کرتے ہیں لیکن جونس رویٹ میل نے اپنے اسی ہی سسٹم آف لوجی کے اندر یہ بیان کیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس بندے سے پوچھا گیا بھائی جان آپ ایکسیڈنٹ کی ہوا اس نے کہا کہ میں گھر سے نکل رہا تھا تو ایک جو ہے کالی بلی میرے سامنے سے گزر رہی تھی تو وہ علت تھی اور معلول یہ ہوا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا یعنی قول یہ تھا کہ وہ بلی گزری تو جونس رویٹ میل چون کا فاغت پسند فلسفی تھا اس نے کہا کہ نہیں اس نے یہ میتھڈز اس لیے بنایا پانچ میتھڈ آف ریزیو میتھڈ آف اگریمنٹ میتھڈ آف وریشن اور بھی دو میتھڈ ہے کہ آپ کو پہچانی یعنی جو علیتی رشتے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ علیتی رشتے کی آنے ہیں تو فرانسز بیکن اور جونس رویٹ میل کو جب ہم ملاتے ہیں تو ایک عظیم شان انڈکٹیو میتھڈ کھرا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فرانسز بیکن کو ملاتے ہیں تو یہ میں نے اس کا جونس رویٹ میل کا بھی تھوڑا سا ہم نے دیکھ لیا اور اس کو بھی دیکھ لیا بیکن کو بھی اب استقرائی مقدمات کے اندر جو طائب سے یعنی پریڈکیشن پریڈکیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیش گوئی جیسے میں کہتا ہوں کمپیوٹر کی مصنوعی ذہانت لوگوں کے ساتھ تہریری طور پر ہم کلام ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کمپیوٹر کی مصنوعی ذہانت ہم سے ہم کلام ہو سکتی ہے تو تہریری طور پر تو آگے میں ایک پریڈکشن کرتا ہوں کہ چنانچہ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ کمپیوٹر کی مصنوعی ذہانت بہت جلد لوگوں کے ساتھ بول کر بھی ہم کلام ہو ٹھیک ہے یعنی پہلے وہ جو ہم نے پاس میں کہا وہ ہم نے ایک کہا کہ وہ شاید پروبیبلی ایسا ہو سکتا ہے لیکن بعد میں ہم نے کہا کہ یہ مزید ہم نے فیوچر کو پی پریڈکٹ کر دیا لیکن یہ مکمل طور پر مطلق نہیں ہے بدھی ہی یعنی جیسے ڈیڈکٹیو نوجی ہوتا ہے دوسری ٹائپ اینالوجی کی ہے یعنی تشبیح یعنی ہم نے دو چیزوں کو تشبیح کرتی ایک سنٹینس کے اندر اسے ہم نے ایک اس کے اندر سے یعنی میں کہتا ہوں کہ پھلوں میں کننوں اور سنترے آپس میں مشابہ ہیں یعنی جو پھلوں کے اندر جو کننوں ہوتے ہیں اور سنترے ہوتے ہیں اب میں یہ دونوں دیکھیں ایک جیسے ہیں لیکن ان میں کیا وہ بنیادی علت ہے وہ ہے سٹری کیسے یعنی یا لیمو لیکن لیمو کا سائز تو ڈیفنیٹ ہے نا تو یہ دونوں کا ملتا جلتا ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سٹری کیسے دن میں ہوتا ہے تو میں نے ایک تشبیح لے لی کہ سٹری کیسے در ہے تو یہ ایک ہے ٹھیک ہے یہ دوسری یعنی تیسری یہ ہے مومیت جنیلائزیشن ٹھیک ہے یعنی اس کی اندر یہ مومیت وہ ہی ہے کہ میں نے ساٹھ پرسنٹ لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ آئسکریم کھاتے ہیں تو میں نے کہا کہ تمام لوگ شام کو پانچ بجے ٹھیک ہے تو یہ اس کا جنیلائزیشن ہو گیا یہ تیسری قسم تھی چوتھی ہے آرگیومنٹ فرم آتھورٹی یعنی کسی ایک آتھورٹی کی طرف سے ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ مسلمیات بتا دیتی ہے کہ بھارش ہوگی کل تو وہ ہم نے آتھورٹی تسلیم کر رہی ہے وہ اور کسی چیز سے بھی آتھورٹی ہو سکتے ہیں کسی بادشاہ کی آتھورٹی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ایک اشتہار کے ذریعے یعنی اپنے دیکھ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ اللہ یعنی قوشل انفرنس ہے تو اس حوالے سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی اس کو ہم نا قوز این افیکٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ساہل کے ریت یعنی قوز این افیکٹ کے ذریعے میں یہاں پر بتا دوں کہ بہت اہم اس کے اندر قوشل انفرنس کے حوالے سے بہت سے مغلطے بھی ہیں فیلسیزم اپنے درد ہی ہیں یعنی ضروری نہ کہ ہم کاعک کھی طرف جائیںita یا افیٹ سے ہی комнаس کادر جائیں ٹھیک ہے ہم �وز سے بھی Market ہی طرف جا بھی جا سکتے ہیں اور پھر ہم افیٹ سے کارم کیں جا سکتے ہیں دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں اب میں بتاتا ہوں وہ کیسے ہیں اور ہم نے جو یہ کہانا کی افیٹ سے کاف گا۔ ہم پہلے ہی discuss کرچکے ہیں میں بتاتا ہوں وہ کہاں بھی مسارت دیکھنوں کہ سہل کے ریت پر س propagال ایک آدمی ہے اس کے ریت پر قدموں کی نشانات موجود ہیں ساہل کے ریت پر قدموں کے نشانات موجود ہیں وہ بیچ پر گیا تھا تو اس کے جو ہے وہ قدموں کے نشانات موجود ہیں تو اس سے ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ در اصل جو ساہل ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ گزرا ہو گئے اس لیے اس کے پاؤں کی نشان ہیں تو پہلے ہم نے ایک دیکھا اس کے قدموں کی نشان پھر ہم کو اس کی طرف ہو گئے تو یہ کیجول انفرنس ہیں اور یہی کیجول انفرنس جب جاتا ہے آپ کے کال سے اپنے کی طرف یار ہم نے کال دکھا تھیک ہے وہ اور اس کی ہم اپنے کیا گیا تھے ہے اس سے ہم کہتے ہیں جو میں نے پہلے پہلا بھی بیان کیا ہوں ہم اپنائی کیا بھی جبиф separatseat کی طرف جائیں گے تو کہیوم Holland فرنس ہے لیکن جب voor 75 جائیں گے تو وہ پیدرج عمدت کی نیزی بن جائج ہے یعنی دکال کے دیکھنا کار اس اس کے ذریعے ہم تافیکٹ یعنی جو مستقبل میں ہونے واضی چیز ہے اس کا تائم کا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ ہم نے آرگومنٹ کی اس کی تفسیر سے تو نہیں دیکھی لیکن induction کی دیکھ لی اور اس کے علاوہ deduction کے اندر ہم نے تمام دیکھ رہا نا کہ اپو ترکل سیلو جسم کے اندر مزید ٹائپس ہیں اس کے بعد جو ڈسجنکٹی ہے اس کے اندر مزید ٹائپس ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھ ہے وہ کٹیگوری کا سیلو جسم تو بھی ہم نے جو کہ پیچھے میں نے تمام چیزیں بیان کی ہیں یہ تمام چیزیں تو وہ دراصل جو ہے اور کچھ ہی یہ کٹیگوری کا سیلو جسم ہی ہے تو اب اس سوال سے یہ ہے کہ کوئی اگر سوال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتے ہیں ورنہ پھر ہم میں دیکھتا ہوں اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس سے یا کوئی اگر مزید اس میں ایڈ کرنیا چاہے جو آپ نے مثال دی ایفیکٹ سے کاؤس کو انفر کرنا کہ چونکہ یہاں پہ پاؤں کے نشان ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی انسان گزرا ہوگا اس سے ایک فیلسی کریٹ نہیں ہوتی جسے افرمین کہتے ہیں کہ فر اگزمپل میں بھی وہ پاؤں کے نشان بائی نیچر ایک ایک ویسے تو یہ مزید کا خیز بات ہے اگر میں ایک اگزمپل کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کروں جب بارش آتی ہے تو پانی کسی بھی جگہ پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے جب بارش آتی ہے لیکن میں نے ایک دن دیکھا کہ گارڈن میں ہر سارا پانی کٹھا ہو ہے سوڑی ڈیزن مین کہ وہ لازمی طور پر بارش آئے ہوگی میں بھی مالی نے پانی لیا یا آل دیکھ سو ایفیکٹ کی بیس پہ کاؤس کو پریڈک کرنا اس نے فالسی ایک دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ تیٹرمائن کر دیا کہ یہ ساہل کی پاؤں کی نشان ہے دیکھیں یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ساہل کیا پتہ ہفتے پہلے چلو اصل بات کا تائیو یہاں پہ ہم ٹائم کا بھی کر سکتے ہیں ہم نے کہا جیسے آپ نے کہا کہ بارش آئی ہے تو وہ کسی جگہ کھٹی ہوگی لیکن وہ گھٹر کا پانی بھی ہو سکتا ہے گھٹر لیک ہو گیا ہوں سیوڈیج لیک ہو گیا لیکن ہم وہاں پہ یہ کہیں گے کہ ہفتے پہلے جو ہے یا دو ہفتے پہلے بارش ہوئی تھی اور اب دو ہفتے گزر گئے ہیں تو جو ہے وہ پانی پھر بھی کھڑا ہے تو ہم پھر کہیں گے اچھا تو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے زمین کے اندر کوئی مسئلہ ہے کہ دو ہفتے پہلے بارش ہوئی تھی اور اس کا پانی اب تک کھڑا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ ہے تو دراصل یہی ساہل ہے جو کہ چلا ہوگا ہفتے پہلے چلا ہے دو ہفتے پہلے یعنی یہاں پہ ہم نے ساہل کو ڈیٹرمائن کر دی یہاں پہ ہم نے اگر یہ ہوتا ہے کہ وہ قدموں کے نشان ہیں لیکن آپ ہیرن کے قدموں کے نشان اور ہوں گے یہاں پہ انسان کے ڈیفرنس آ جاتا ہے یہ بات آپ کے ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی اگر ہم ڈیٹرمائن کرنے ہیں یا میں انسان ہی رہنے ہیں تو یہاں پہ ایک ایک لائن ہے ایک آپ انالوجی کرنے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ بہت سے جانور گزرتے ہیں ایک راستے سے ٹھیک ہے اور وہ ابھی تک میں ایک مثال دیتا ہوں ایک جدیرہ ہے اور وہاں پر سام بھی سام پہ ہیں ہر طرف آپ کو سامپوں کے ڈیسٹنے کے نشانات ہیں دو انسان مہاں پر پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پہلی بار ڈسکوبر کیا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اتنے سامپ ہم میں کوئی بھی انسان انسانوں کے پاؤں کی نشان نہیں ملیا تو وہ آگے ہم نے کچھ بوٹس کے نشان ملتے ہیں قدموں کے جو بوٹ ہوتے ہیں ان کے سال کے ان کو نشانات ملیا وہ انہوں نے پہر وہاں سے کہا کہ ضرور ہے یہاں پہ کوئی انسان آیا ہے یہ ہم نے ڈسکوبری نہیں کہ یہ تہلے سے ہی ڈسکوبر ہوا گا ہے بات آ میری سمجھیں تو یہ وہاں یہ ہے ماہ ٹریکل قسم کی اکسامپل ہے but i was saying کہ a if a ڈسکوبرز ب نہیں that b ڈسکوبرز ب کیا ٹھیک ہے ہم ترینکٹی بیاں یہ بہت سے چیockی بھی ایسی طریف بیاں آج بیاں بیاں اس کا اکڑک ڈسکوبرز ڈسکوبرز بی خیال رہی پاس باقی ڈائلیکٹکل لوجک ہے اور اس کے بعد بس فالسیز پہ ہم آئیں گے ہمیں تو نہیں یہ کٹیگوریکل کے اندرہ میں کہہو سالوجیزم کی ٹائپس بھی دیکھیں ہیں اس کے حالے سے یعنی جیسے میں نے یہ بات کی نا یہاں پہ ہے اس کی اب یہ صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعی تغزیہ بھی کر سکتے ہیں کہ میڈل میں پیر سے روائز کروں تو میڈل ٹرم جو ہے وہ کبھی بھی کنکلویئن میں نہیں آگی ہی اگر آ رہی ہے تو مقدمہ فارق ہے وہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اور میڈل ٹرم ہمیشہ دو ہوگی یعنی دو میڈل ٹرم بھی دو دفاہ ریپیٹ ہوگی لیکن وہ سف پہلے دو پریمیسز میں ہوگی مائ نے ٹرم بھی دو دفاہ ہوگی لیکن اس کے اندر کنکلویشن اور پریمیسز کی عاد نہیں ہے اور میجر ٹرم بھی دو دفاہ ریپیٹ ہوگی تو دو دو دفاہ ٹو 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 اگر دو دفاہ نہیں ہے اور یہ تیسری دفاہ کوئی کہہ رہا ہے اب اس کے اندر سکس رولز بھی ہیں وہ مزید تفسیح لے کہ کیا ہے اس کو ہم اگر ٹائم ملا تو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہے باقی اور باقی ہم اس اس طریقے سے بھی تذہر کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ سبجیکٹ ہے وہ ظاہری سی بات ہے سبجیکٹ ہوگا میجر اس کو ہم اس کہتے ہیں اور اس کو پی ٹھیک ہے تو ویسے بھی ہم ویسے تو یہ سبجیکٹ ہے لیکن سبجیکٹ چنکا ہوتا ہے مائنے ٹرم تو مائنے ٹرم کو لوجیک سبجیکٹ ہے تو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پہ تو آپ کی الائیو آ رہی ہے میجر ٹرم اور اوپر ہے ہی نہیں کوئی اوپر میجر پریمیس ہے اور اس میں یہ ہی نہیں الائیو ٹھیک ہے تو وہ مسئلہ ہو جائے گا اسی طرح اس کو آپ دیکھیں تو اس طریقے سے تذہر بھی کر سکتے ہیں چیزوں میں اور آگے آپ آئیں گے تو آگے آکے آپ اس کو بھی اے ای آئی او یو اے یونیورسل افرمیٹیو ہے اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں تو میں نے پریمیس کی ٹائپس ہوتا ہے اب ان پریمیس سے سیلوجیزم بنتے ہیں یعنی اب یہ تو ایک ہے نا ایک محض میں نے پریمیس لیا ہے ہوتے تین ہیں یہ ایک لے لیا باقی تین نہیں ہے کیا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں ان کی کیا ٹائپس ہیں ابھی پریمیس ہیں پسیلوجیزم یعنی ان اے ای آئی او سے ہی تین تین جو ہے وہ مطلب کہ تین پریمیسز ملا کے ایک سیلوجیزم بنے ہیں وہ ہوں گی یہی چار ہے تو ان کے مختلف نام بھی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جی اچھا تو اس کے اندر جو اس کے اندر پہلی ٹائپس ہے اس کو ہم کہتے ہیں بربرا اب میں یہاں پہ لکھوں گا نہیں بس بی سے میں ڈیلیٹ کروں بربرا ٹھیک ہے بربرا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو تینوں کے تینوں جو ہوتے ہیں مقدمات وہ اے ہوتے ہیں وہ اے پرپوزیشن ہوتی ہے یہ یعنی تینوں کی تینوں یونیورسل ایفرمیٹی میں یعنی اے 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 تینوں کی تینوں یونیورسل ایفرمیٹی میں یہ بربرا ہے اس کو ہم مجھے کتاب دے دیکھیں گے اس میں وہ نہیں لگتا ہے یونیورسل ایفرمیٹی وہ بس ٹریپ اے لے لگ دیں گے وہ کہیں گے اس کو آپ یونیورینیٹ کریں گے اس اندر آپ یوں تو یہ ٹریپ اے ایسے مراد ہے کہ تینوں کی تینوں مقدمیں یونیورسل ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسری ہے اس کو ہم کہتے ہیں خلیرہ کیلہ کیلہ رنٹ کیلہ 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 رنٹ کیلہ کیلہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ای آر ای یعنی ای آر ای اب یہ کون کون سے بنتے ہیں اے ای اے کے بعد یہ آتا ہے تو ای کون سا تھا یونی ورسل نیگٹیو ٹھیک ہے یونی ورسل نیگٹیو یہاں پہ آگیا یہاں پہ جو ہے وہ یہ بھی یونی ورسل نیگٹیو ہے سوری یہاں پہ اے آتا ہے اے ٹھیک ہے یہ یونی ورسل نیگٹیو ہے یہ کیا ہے یونی ورسل پوزیٹیو پوزیٹیو یا افرامٹیو یونی ورسل افرامٹیو یا پوزیٹیو ٹھیک ہے یہاں پہ مطلب یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگی اب اس کا میں دیل تو تھا کہ نیچے پرمیس لکھے بتایا جائے لیکن اب اتنا ٹائم اس کے بعد ہے دی آر ڈی آر اور ڈبل آئے یعنی اس کو داری کہہ لیں یا ڈاری کہہ لیں گیریک ورزیم تو ان کے اندر ہوتا ہے اے آئی 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 آئے آپ اے کیا تھا یونی ورسل افرامٹیو یعنی یونی ورسل پوزیٹیو یہ ہے ہاں آئی کیا تھا یونی ورسل پوزیٹیو یونی ورسل نیگٹیو پارٹیکولر یہ لگنے پرٹیکولر افرمیٹیو اور یہ بھی پرٹیکولر افرمیٹیو ٹھیک ہے چلی اس کی ہم ٹائپ لے لیتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ یونیبرسل افرمیٹیو ہے نیچے پہ دو نیگیٹیو آگے سم پیٹس آر ریبٹس ٹھیک ہے پرٹیکولر افرمیٹیو ہم نے تیسرا لیا ہے نتیجہ ہم نے کیا نکالا سم پیٹس ہے وہ بھی پارٹیکولر ہے اور وہ بھی جو ہے وہ پھر آپ کا پوزیٹیو ہے تو یہ اس کی جو تھی وہ تیسری ٹائپ تھی تیسری ٹائپ کون کہتے ہیں دی ٹھیک ہے چوتھی ٹائپ اس کی ہے فیریو فیریو ان کے اندر جو پریمیس کی ترطیب وہ ایسے ہوتی ہے کہ ای ای آئی او ای آئی او ٹھیک ہے ای سے مراد ہے یونیورسل نیگیٹیو یونیورسل نیگیٹیو آئی سے کیا مراد ہے ای آئی پارٹیکولر یونیورسل سوری پارٹیکولر پوزیٹیو آئی افرمیٹیو کرے ہیں وہ جو ہے وہ پارٹیکولر نیگیٹیو ہے ٹھیک اب اس کو ہم ایک مثال لے لیتے ہیں چلیں نو ہومورک اس فن یعنی نو سے مراد ہے کہ تمام نو ہومورک اس فن ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کا یونیورسل نیگیٹیو پھر ہم لے آتے ہیں سم ریڈنگ is ہومورک یعنی پارٹیکولر افرمیٹیو یعنی کچھ ریڈنگ جو ہے وہ ہومورک ہے ہمارے لیے اس سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں پارٹیکولر نیگیٹیو جو کہ ہے سم ریڈنگ is not fun ٹھیک ہے یہ سم ریڈنگ is not fun یعنی پارٹیکولر تو ہی نیگیٹیو بھی ہے یعنی ہم نے اوپر اب اس کے اندر مزید تفصیل ہے کہ وہ کیسے آیا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے اس کے اندر پر یہ ہاں ویلیڈیٹیو ہے ٹرث کے والے سے بھی ہم نے بات کی یہ جو ہم نے کہا نا کہ یہ یہاں پہ کیوں ہے آئی یہاں پہ ہے اس کے ذریعے وہ کیوں آیا تو اس کے ذریعے ہمیں ویلیڈیٹیو ہے ٹرث کی طرف جانا پڑے گا کہ ویلیڈیٹیو اور ٹرث میں کیا فرق ہے اور ٹرث کی اندر فارمل ٹرث اور مٹیریل ٹرث میں کیا فرق ہے ڈیڈکٹیو لوجیک کی اندر آپ کو جو ہے وہ ہسنین بھائی آپ اگر اس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں اس پر مٹیریل ویلیڈیٹیو ہے ٹرث کی اوپر چیپ لیز عبداللہ ڈیڈیٹیو ہے ٹرث کو ہم دیکھ لیں گے تو اب یہاں پہ یہ بھی جانچنے کا طریق ہے مقدم ہے کیسے ہم نے تو اب یہ ٹرپا نے لکھے اگر میں یہاں بیچ میں لائن لگا رہے ہیں اس کا کیا مراد ہے کوئی ہے یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لازمی ہے کہ اگر اوپر دونوں یونیورسل پوزیٹیو ہوں گے تو نتیجہ یونیورسل پوزیٹیو ہی نکلے گا یہ آپ جانچ سکتے ہیں پہلے تو آپ نے نہیں دیکھنا ہے اوپر کے وہ میڈل ٹرم کیا ہے باقی دوسرا مردہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دو تین پیچھے مرنے میں دیکھیں یہ دیکھیں اگر یہاں پہ آپ کو اے آئی یعنی یہاں پہ یونیورسل افرمیٹیو ہے پوزیٹیو پارٹیکولر افرمیٹیو ہے تو لازمی طور پہ جو آنسر آئے گا وہ پارٹیکولر افرمیٹیو ہی آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ اور آج فیڑیوں کے اندر کیا ہوگا جو ایک تیسری قسم ہے کہ یونیورسل نیگیٹیو ہے اگر آپ کے پاس پارٹیکولر افرمیٹیو ہے آپ کے پاس تو نتیجہ لازمی طور پر پارٹیکولر نیگیٹیو ہی نکلے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ اور نکل ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے چار ہم نے دیکھے اچھا بی دیکھا ہم نے ڈ دیکھا ہے اف دیکھا ٹھیک ہے کلیرنٹ بھی ہم نے دیکھ گئی ہے صحیح تو کلیرنٹ کے اندر بھی یہ ہی ہے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس پارٹیکولر نیگیٹیو ہے یونیورسل یا پارٹیکولر نیگیٹیو اور یونیورسل پولیٹیو تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ بھی پارٹیکولر نیگیٹیو ہی ہے لازمی طور پر سوری ای جو ہے وہ یونیورسل نیگیٹیو ہے سوری یونیورسل نیگیٹیو ہے اگر آپ کے پاس پہلا پہلا پریمیس اور یونیورسل پوزیٹیو ہے دوسرا پریمیس تو آپ کے پاس جو آنسر ہے وہ یونیورسل نیگیٹیو ہی آئے گا جو کنکلویون ہوگا ٹھیک ہے تو اب چلیں ہم تھوڑی سی بات ویلیٹی ٹی ویلیٹی ٹی دیکھیں اصل بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ بے شک جو ہے نا ڈیڈکٹیو لوجک کو لینے ہیں ڈیڈکٹیو لوجک کو لینے دونوں کے حوالے سے آخری نتیجہ اکلی ہی ہے یعنی ڈیڈکٹیو لوجک کو جب آپ اپناتے ہیں تو تب تب یہاں پہ ہے کہ پہلے کیا آ رہا ہے یعنی ڈیڈکٹیو لوجک کے اندر پہلے کیا آ رہا ہے اکل آ رہی ہے یعنی بدی ہی اکلی آپ ایک اگزیم بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے پھر آپ تجربے کی طرف جاتے ہیں ٹھیک میں بتاتا ہوں ڈیڈکٹیو لوجک محض ڈیڈکٹیو لوجک کے اندر رہتے ہوئے آپ کو تجربی حقائق بھی لیں جیسے میں نے سکرات کہا پیچھے میں نے کہا کہ سکریٹس is a man سو سکریٹس is motor یہاں پہ سکرات خارج میں تھا تو میں نے اس کے اوپر یہ اپلائے کیا نا یعنی میں خاص سے تھوڑا آ رہا ہوگا سکریٹس ڈیڈکٹیو لوجک کے اندر آپ کو دیکھیں نا سکرات آگ مٹیڈیل ہے خارجی دنیا کے لئے جی ٹھیک ہے اچھا بیسکلی ویلیٹی اور ٹروتھ میں آپ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ویلیٹی بیسکلی انٹرنل کنسسٹینسی کو ڈنوٹ کرتا ہے کہ وہ جو لوجیکل آرگیومنٹ ہے وہ لوجک کے سارے لاز پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں وہ طرح سے جو کنکلوجن نکل رہی ہے ایس فر ایس ٹروتھ ہے تو ٹروتھ سے مراد فیکٹوری وہ چیز کریکٹ ہے یعنی کہ پریمیسیز ہیں وہ کریکٹ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے فیکٹوری یہ چیز ٹرو ہے یا فالس ہے اور ویلیڈیڈیڈیز مور کہ وہ لوجیکل کنسسٹینسی ہوتی ہے انٹرنل اور سارے سٹرکچر کی وہ کیسی ہے اگر اس کے علاوہ میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں نہیں یہاں پہ یہ ایک اہم بات یہ ہے جو میں کرنے والا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ کا میں آگے ہی بات کرنے والا تھا ڈیڈکٹیو لوجیک کی بات کر رہے ہیں تو ڈیڈکٹیو لوجیک کے اندر لازمی نہیں کہ وہ ٹرو ہو ہم اسی ویلیڈ دیکھنا ہے وہ وہ وہی پر ہی آ رہا تھا کہ ہمیں لازمی طور پر جانا پڑتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ڈیڈکٹیو میں بھی اکل سے شروع ہوتے ہیں اور ہمیں ڈیڈکٹیو کی طرف جانا پڑتا ہے اسی طرح ڈیڈکٹیو میں ہم بے شک ایمپیریکل ایوڈنس سے شروع کرتے ہیں لیکن آخر پہ ہمیں جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے کہ ہم ایک مکمل جنرلائزیشن کریں بے شک وہ ہمیں تو نہیں پتا نا تمام کوئے کالے ہیں تمام کوئے تو ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم نے ایک جنرلائز کر دیا جو ہماری ایمپیریکل ایوڈنس سے باہر ہے ان کو بھی اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ چلے میں ایک مثال بھی دے دیتا ہوں کہ ڈیڈکٹیو لوجک جو ہے وہ کیوں لامت ناہی کیوں وہ ہم ڈیڈکٹیو لوجک تک اپنے آپ کو limit کرتے ہوئے تو اس کی ایک مثال وہ لکھی بھی ہے اس کو ہم دیکھ رہتے ہیں جیسے میں نے یہ بات کی کہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ تمام بادشاہ فانی ہیں میں نے ایک کل ہی طور پر ایک result دیا کہ تمام بادشاہ فانی ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے میں جو دو مزید کلیوں کو چاہیے وہ ہوگا کہ انسان فانی ہیں اور تمام بادشاہ انسان ہیں یعنی انسان فانی ہیں بہلا پر ہوجی بھی حضور yet میں نے یہ بتایا کہ بادشاہ فانی ہے تو انسان فانی کیا ہے اسے کی لیے بتانا پڑایا کہ حیوان ہے انسان ایک حیوان ہے حیوان فانی ہے انسان تو حیوان ہے لكن اس کے لیے لازمی ہے کیں ہنگاheure بادشاہ فانی ہے بادشاہ فانی ہے انسان فانی ہے تو تمام بادشاہ انسان ہے تو تمام بادشاہ کی طرح ہم کوئی جو ہے وہ نام نہیں ہے کہ علی فانی علی انسان ہے اور وہ بادشاہ بھی ہے تو یوں مطلب کے جیسے ہم نے سکریٹس کے اندر ہم نے یہ مثال دکھی تھی تو یہ لازمی ہے تو یہ لامتنائی سلسلہ اچھا اب یہاں پہ جو ہمیں پریمیس کو رہا تھا کہ وہ ایک پورا سلسلہ جو ہے نا بیک ورڈ میں انفینیٹ سلسلہ جو ہے نا وہ اس کو ثابت کرنے میں لگ رہے ہیں بلکل ہمیں بس دونوں پریمیس ماننا ہے بس کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ انڈکٹیو لوگ کچھ لوگوں کے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ انپیریکل انپیڈیسیزم جو اس کے اندر بھی اکل کا ہم کردار ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر میں نام نہیں لینا چاہتے ہیں تو یہ اچھا ویلی ٹی 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 ٹرط کے اندر یہ ہے کہ deductive logic کو ہم کہتے ہیں سوری منتق بھی کہتے ہیں یعنی deductive logic کا محس تعلق جو ہے وہ سوری یعنی فرم کے ساتھ ہے یعنی میں ایک بالکل صحیح میں مثال آپ کو دیتا ہوں تمام انسان درخت ہیں تمام طلبہ انسان لہذا طلبہ درخت ہے یعنی تمام سٹوڈنٹس انسان ہیں اور تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ درخت ہے لوجکلی یہ ہے لیکن ڈیڈکٹیو لوجک کے اندر کیونکہ آپ مکمل طور پر اقلی طور پر چیزوں کو لہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایمپیریکل ایمپیریکل ایوڈنس سے پیچھے اڑ جاتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ ان کا دوست ہے کہتے ہیں کہ اگر اسے میں کہوں تو یہ لکڑی کو بھی سونا بنا دے ٹھیک ہے تو یہ تمام انسان درختار اس کے اندر میڈل ٹرم کو دیکھنے مائنر ٹرم کو یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ ویلیڈ ہیں یہ مطلب کہ یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹرط کیا ہوگا ٹرط کی ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ایک اور اس طرح کی غلط مثال لینے کہ تمام بگرییاں اڑ سکتی ہیں یعنی تمام جو بگرییاں ہیں وہ اڑ سکتی ہیں مائیرہ ایک مائیزہ ایک بگری ہے چنانچہ مائیزہ اڑ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک مثال ہے جو کہ میں نے دی ہے تو یہاں یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ ویلیڈ ڈیٹی سے تعلق ہے ٹرط سے تعلق نہیں ہے کہ ٹرط جو ابھی ہو اسی حالے سے پھر ہم فارمل ٹرط ہوتا ہے اور اسے کام فارمل ٹرط میں اور مٹریل ٹرط میں جو ہے وہ اس کو ہم ڈسٹینٹ کر دیتے ہیں کہ لازمی نہیں کہ وہ آپ کا مٹریلی بھی ٹرط ہو اگر فارمل ٹرط بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے ہے صحیح لیکن وہ اس کی صحت اس طرح کی نہیں ہے صحت کو پر فرق ہے لیکن وہ ہے صحت ٹھیک ہے سوری ویلیڈیٹی جو اس کی ہلت ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ اس طرح اس طریقے سے ایک سینس نہیں بنا رہا ہے سینس نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو استخراجی منطق ہو جیسے ہم نے سکراتوالی مسائل دی ٹھیک ہے تو ہمیں تمام انسان مٹھتے ہوئی نظر رہتے ہیں وہ ایک بدیہی سچ ہے تو وہ جو سچ ہے وہ بلکل مٹریلی بھی ٹرط ہے فارملی بھی ٹرط ہے یعنی سوری لیاز سے بھی ٹرط ہے فارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فارم کو آپ اسنس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہوتی ہے مختلف ہے جیسے ایک چیئر ہے تو چیئر کی کوالٹیز کو ہم کہیں گے فارم ہے یعنی چیئر کی کوالٹیز ہیں چیئرنس آپ چیئر کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن چیئرنس کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اسی حوالے سے جو فارم ہوتی ہے وہ ہمیشہ اکنی طور پر لاغو کرتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر اس کو دیکھتی ہے جی عبداللہ میں وہی ان بریف میں نے سنٹینس دولا تھا ایکچلی ویلیڈیٹی کا تعلق ہوتا ہے کہ لوجیکل سٹرکچر جو ہے آرگومنٹ کا وہ کنزیسٹنٹ ہے وہ چھیک ہے نو میٹر کے پرامیسیز جو ہیں وہ فیکچولی ٹرو ہیں یا فالت ہیں اور ٹرط کا کنسرن ہوتا ہے کہ پرامیسیز جو ہیں وہ فیکچولی اس سے جو آپ نے بعد میں یہ نکالا تھا کہ کیونکہ مائزہ بھی ایک بکری ہے اس لئے مائزہ اور سکتی ہے بکری کا نام بسکری مائزہ اس لئے رکھا رہا تو وہ یہ آرگومنٹ ویلیڈ تو ہے لیکن ٹرو نہیں ہے اچھا جب آپ پرامیسیز کو ٹرو بنا دیتے ہیں لیکن اس کی کنکلوجن غلط ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ آرگومنٹ ٹرو تو ہوگا لیکن وہ ویلیڈ نہیں ہوگا اور ایک آرگومنٹ جب ویلیڈ بھی ہو اور ٹرو بھی ہو دونوں ہو تو اس سے پھر ہم کہیں گے یہ آرگومنٹ ساونڈ ہے سو بیسکل یہ تین ٹرمز ہیں جو ملکے آتی ہیں ویلیڈیٹی، ٹروت، ٹروتھنیس اور ساونڈنیس سو میرے خیال میں یہ بڑی بیسک ٹرمز تھیں اور اس پہ ہمیں ایک تبیزہ پر پاتھی ہے یہ ہے کہ آپ بیشک کوئی جسی بھی مقدمے کو دیکھ رہے ہیں اس کا ویلیڈ ہونا ضروری نہیں ہے ویلیڈ ہونا ضروری ہے ٹروتھ ہونا ضروری نہیں یعنی وہ ٹروتھ بیشک ہونا ہو یعنی یہ دونوں کا لازمی ہونا لازم نہیں ہے محض ایک بھی آرگومنٹ ہونا چاہیے ہیں کہ دونوں کا ایکچھلی آرگومنٹ کا ساونڈ ہونا چاہیے کسی بھی صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے چلے اس کے بعد فردر کیا چیزیں رہ گئی ہیں ایک تو ڈیلیکٹکل لوجک رہ گئی ہے اور اس کے بعد کچھ فارسیز پہ ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ڈیلیکٹکل لوجک پہ آپ یا فارسیز پہ ڈیلیکٹ پہ میں مہموگ کروں ڈیلیکٹک پہ آپ کرنے چاہیے ڈیلیکٹک پہ آپ ڈیلیکٹک پہ ڈیلیکٹک لوجک پہ مجھے ٹھیک بات کریں گے تو یہاں پہ چلیں ہم اس کو ہی تک ہی رکھتے ہیں بھی six rules and six fallacies تھی کہ جس کے ذریعے ہم منتقی طور پر مزید depth میں جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری fallacies six fallacies جو ہیں وہ رہ گئی اور distribution distributed terms جو ہیں وہ رہ گئی distributed and distributed کے ذریعے پر برن ڈائگرام کے ذریعے چیزوں کو انیلائز کرتے ہیں جان اس کے ذات سے میں مزید پتہ لگ جاتا ہے کہ universal affirmative کیا ہے کہ universal affirmative کا subject distributed ہوتا ہے predicate and distributed ہوتا ہے تو چلیں ہم اس کو پھر مزید تفصیل میں ہمیں جانا پڑے گا وہ قریبا کوئی ڈیر گھنٹہ ہو گیا ہمیں تو six fallacies بھی اسی کے ساتھ ہی ہوں گی تو میرا ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اس کو دوسرا part کر لیں گے انکہ ابھی mil method بھی نہیں آسکا اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ storeit mil storeit mil بھی نہیں آسکا جان اس کے علاوہ آپ اوپر بھی نہیں آسکا اور آپ کا جو ڈیالیکٹیکل لوجیک کو بھی ہم پیر تب ہی حسنان بھئی کر لیں گے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم categorical سے logisms کو نہ تفصیلی دیکھ لیں ہم نے اب بھی بھی کافی تفصیلی دیکھ لیں لیکن اور اس کو دیکھ لیں ڈیٹیل میں اس سے اچھلی تائم ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایکسٹین ہو جائے گا اچھو ایدہ وی ہی بودو خود مطلب کہ ڈیاریگیٹیٹ فور مسانسیڈیس سٹسن یا ہم بس دیکھ لوجیک اور فیلیسی بھی بات کرکے پھر ایسے کو بھی کلوز کریں گے سلام علیکم 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 دیکھیں پھر انڈیکٹرلی ایسی طرح آرنیٹ کرتے جائے تو دیکھ اس کا آر ابڈکشن یہ پھر مزید ہو جاتے ہیں یہ وہ یوں کرنا کہ کل ہمارے انشاءاللہ سیشن رکھیں گے تو تب ہم اس کو دیکھ لیں گے آپ اگر اس کو شیئے گی انتظار صاحب آپ نے بلکل ٹھیک ابڈکشن کا کہا ہے ایکشلی اس کی سیمپل جیسے ہم نے کہا کہ اب ہم یہ جو پرامس لے رہے ہیں کہ ساری انسان جائے وہ مر جاتے ہیں ان کے لیے موت ان کے لیے تیع ہے اب یہ چیز ہم نے انڈیکٹیوییی کنARSکی ہے کہ ہم نے اپنے زندگی میں دیکھ رکے کہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہم نے دیکھا جو جس کو موت نہ آئی جی ہم نے انڈیکٹیوی کنگلول کیا اب اس کو اس انڈیکٹیویییییان کو پرامس لے رہا ہے اپنے اگلے ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کے لئے بلکل ابھی ٹھیکا ہے اس دن ہے چلtin bam بہت مزایا باقی انشاءاللہ کل چیزوں کو دکس کر لیتی ہیں تینکیو بہری مچ اللہ حافظ موسیقی